مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ لرستے جسم پر اے اے میری جان سن لینا لرستے جسم پر زستی زراسی بھی نہیں آئی قسم خدا کی یہ اپنی بات میں سنا رہا ہوں جب بھی میں کبھی پروگرام سے لوٹا باچ پٹی اکثر جانا ہوتا ہے تو گھوم کے آیا تو ساتھی کے ساتھ کھا لیتا ہوں امی مغرب بات کہتی ہے ایش آباد بیٹا کھانا کھا لے میں کہتا ہوں میں ایک دم پھلوں نہیں کھا پاؤں گا بہت زید کرتی ہے بیٹا کھا لے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بہت زید ہو جاتی ہے تو کہتا ایک روٹی لی آنا تو امی میری لاکھیں ایک روٹی نہیں بلکہ چار دے دیتی ہے یہ تسلسل کئی بار رہا تو میں نے دیکھا کہ بھائی ماں سے مانگتا ہے ایک روٹی یہ چار کیوں دیتی ہے پانچ کیوں دیتی ہے شاعر شیر بنا دیتا ہے یہ بات اگر آپ کے گھر سے ملتی جلتی ہو اور سچائی ہو تو پورا مجمع مل کے مجھے بتائیے گا کہ مجاہد حسنین حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو شیر دیکھئے گا کہ لرستے جسم پر سستی زراسی بھی نہیں آئی مجب تک گھر نہیں لوٹا اسے جھبکی نہیں آئی لرستے جسم پر سستی زراسی بھی نہیں آئی مجب تک گھر نہیں لوٹا اسے جھبکی نہیں آئی ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر چار دیتی ہے بڑھاپا آ گیا ماں کو مگر گنتی نہیں آئی ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر چار دیتی ہے بڑھاپا آ گیا ماں کو مگر گنتی نہیں آئی یہ تمام تصورات تخیلات کو اگر اکچہ کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جنابِ اشفاق بہرائی جی کس صلیقے کی شاعری کرتے ہیں اور کس انداز میں آپ تک پہنچتے ہیں میں بڑے عطب کے ساتھ جنابِ اشفاق بہرائی جی سے گدارچ کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی ناتیا شاعری سے ہم سامین کو نوازے اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ نات کہنے کو قرینہ چاہیے الفتو کا ایک خزینہ چاہیے شاہِ طیبہ کی سنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے ایک کلام کے چند شیر سے شروع کر رہا تھا مجاہد بھر ملاحظہ کریں کی گی فرمانی ہے ہمان یہ فرمانی ہے ہمان یہ فرمانی ہے ہمان لکے دو جہان کا یہ فرمانی ہے ہمان لکے دو جہان کا یہ فرمانی ہے ہمان لکے دو جہان کا حقیقت ہے کوئی کعوت نہیں ہے حقیقت ہے کوئی کعوت نہیں ہے حقیقت ہے کوئی کعوت نہیں ہے لکے دو جہان کا ارے وہ پاہی کا مومن وہ کیسا مسلمہ وہ کا مومن وہ کیسا مسلمہ وہ کا مومن وہ کیسا مسلمہ یہ پرویز بھائی ہے یہ پرویز بھائی ہے بھائی ماشاءاللہ پرویز بھائی اور ان کے تمام وہ کیسا مسلمہ کہ یہ فرمان ہے کہ یہ فرمان ہے ہمان لکے دو جہان کا حقیقت ہے کوئی کعوت نہیں ہے ارے وہ کا ہی کا مومن وہ کیسا مسلمہ وہ کا ہی کا مومن وہ کیسا مسلمہ جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے وہ کا مومن کہ وہ کا مومن وہ کیسا مسلمہ وہ کا ہی کا مومن وہ کیسا مسلمہ جس مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے وہ کیسا مسلمہ جس مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے ایک ایک شیر یقین مانی اتنا قیمتی ہے گناہ گناہ ہو 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 جاؤں گا رلی پٹ جاؤں گا انہیں محبت محبت ہو کہ قدموں سے جا کے قدموں سے جا کہ گناہ ہو میں ہو جاؤں ہو 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 دل سے آتا لگانے کہ مجھے کو انہیں دل تو کھانے کی آدل نہیں بس نارے تکبیر نارے تکبیر علماء اکرام کلہی مناتیا مشارہ سرزبیر چاندری رجوارہ جناب اشفاق مہرائیچی محبت رسول عظمت رسول پورا مجموع کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ملحجہ فرمائے کہ گناہ ہو پیناہ دیل میں گناہ ہو پیناہ دیل میں ملحو جانگاہ ہے لپت جاؤں گا ان کے قدموں سے جانگے 눌러پت جانگا ان کے قدموں سے جانگے کہ گناہ ہو پیناہ دیل میں میں ہو جانگا لپت جانگا ان کے قدموں سے جانگے گناہ ہو پیناہ دیل میں میں ہو جاؤں گا میں پتے جاؤں گا انہیں کے قدموں سے جا کے کہ گناہ ہو بینات میں میں ہو جاؤں گا میں پتے جاؤں گا انہیں کے قدموں سے جا کے تو سینے سے آنکھا لگا لیں گے مجھے کو انہیں دل تو کھانے کی عادت نہیں تو سینے سے آنکھا لگا لیں گے مجھے کو قسم خدا کی اشفاق مہرائچی سا اس وقت بہار کی میں بہار کا سیم ہوتا نتیش کمار کی گدی پہ میں بیٹھا ہوتا یہ کرسی اس شیر پہ میں آپ کو سونپیتا لیکن افسوس کہ میں سیم نہیں ہوں ارے بابا بابا کیا شیر پڑھ دیو یا ماشاءاللہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالک افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا کیا شکریہ بہت شکریہ مجاہد بھائی ایک شیر اور اس کلام کا حاضر کرتا ہے بطور خاص یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے کسی کے نام سے واقف نہیں اللہ سب کے سائد تعدیر قائم و دائم رکھے حضرت مولانا اکرام صحب دام و درکات دھو پتھان پورا ابھی جلد ہی حضرت کے یہاں سے پروگرام پڑھ کے آیا ہوں ایک شیر حضرت ملاحظہ فرمائیں پروگرام پڑھ کے آیا ہوں وہی ابتدار ہے وہی ابتدار ہے وہی ابتدار ہے وہی انتہار ہے یہ رتبہ ہے انہیں کا حبیبِ خدا ہے وہی ابتدار ہے وہی انتہار ہے یہ رتبہ ہوتے کا حبیبِ خدا ہے کہ وہی ابتدار ہے وہی انتہار ہے یہ رتبہ ہوتے کا حبیبِ خدا ہے جگہ وہ بتا دے جگہ وہ بتا دے کوئی مجھے کو آگے جگہ وہ بتا دے کوئی مجھے کو آگے جہاں میرے آنکھ آنکھ کی رحمت میں آنکھ 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 شیر بڑے بھائی مجاہد اسرین حبیبی صاحب کے حوالے سے اور حاضر کروں گا بطور خاص اس کلام کا قیمتی شیر ملاحدہ فرمائیں بہت سارے مفتی حضرات ہیں پہلے شیر کو پہلے مصرے کو افتا کی تلوار گردن پہ عوضہ ہے افتا کی تلوار سے میری گردن مت اڑائیے گا دوسرا شیر مکمل ہونے دیجئے گا داہتہ فرمائیں حضرات دیکھے گا کہ نمازیں پڑھو لاکھ سجدے کرو تمہیں کرو حجی اروزہ ناروزے رکھو تمہیں نمازیں پڑھو لاکھ سجدے کرو تمہیں کرو حجی اروزہ ناروزے رکھو تمہیں کہ نمازیں پڑھو لاکھ سجدے کرو تمہیں کرو حجی اروزہ نمازیں پڑھو خدا کی خزم میں وہ عبادت نہیں ہے یہ فرمان ہے مالک دو ہو جہاں کیا حقیقت ہے کوئی کہاوت نہیں ہے اس کلام نے یقین مانئے ابھی کم سے کم سات سے آٹھ شیر ہیں لیکن مقتہ پڑھتا ہوں جلدی جلدی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرت کمیٹی والوں کے نام میں جانتا نہیں ہوں بہت سارے لوگ یہاں چاند بابو جعوید رزوی صاحب صدام صاحب عطا اللہ صاحب اور یہ تمام لوگ جو موجود ہیں یہ بھائی پروے صاحب ریاستیقی صاحب عطا اللہ صاحب صدام صاحب چاند بابو صاحب ببلو صاحب صدر عالم صاحب عبدالحائی صاحب عطیق عالم صاحب قاری منتظر صاحب تمام لوگ موجود ہیں اور علیہ السبھائی صاحب یہ بھی ماشاءاللہ اپنے پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملاہدہ فرمائے مقتہ دعاوں کے ساتھ حضرت دیکھے گا کہ نہیں کوئی مابو جو رب کے علاوہ نہیں کوئی مابو جو رب کے علاوہ نہیں ہے کسی اور کوئی سجدہ کہ نہیں کوئی مابو جو رب کے علاوہ نہیں ہے کسی اور کوئی سجدہ کہ نہیں کوئی مابو جو رب کے علاوہ نہیں ہے کسی اور کوئی سجدہ اور کسی اور کیا کہ سر کو چھتائیں کسی اور کیا کہ سر کو چھتائیں اے اشفاق اس کی اجازت نہیں ہے کسی اور کیا میرے بس میں نہیں نہیں تو قیامت تک کہہ دیتا الیاز بھائی کا حکم ہو رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ نماز کا نام سن کر کیوں آتا ہے پسینہ سنیں گے اس کلام کو سنیں گے ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ سنیں گے بلکل بھی مجھے ایسا لگے نا کہ میں پرانا کلام پڑھ رہا ہوں نہیں لگے گا نا انشاءاللہ پورا مجمع میرے ساتھ دے گا کہے ایک مرتبہ سبحان اللہ حاضر کرتا ہو کمیٹی والے الیاز بھائی تمام دوستوں کا جو ہے کی فرمائش ہے حاضر کرتا ہوں ملائیدہ بھائی ہمتا کرے بھائی اشفا کہ میرے خدا بڑی سی آواز اور دے دو بھائی کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے آنکھوں کے ذہن دگی کے لئے قاری احسان صاحب دامت برکاتہ ہو جو آج کے ہم سب کے استاد نقیب ہندوستان مجاہد اسرین حبیبی صاحب کے استاد ہیں یعنی استاد الاساتزا ہم سب کے شاعری کے استاد اور آپ ان کے استاد آپ کے مدرسے کے اندر ہم سب لوگوں کی حاضری ہو چکی ہے اور سب سے پہلی مرتبہ بہت پرانا ہو گیا یہ کلام میں نے آپ کے مدرسے میں پڑھا تھا اور کیا ماحول تھا مجھے یاد ہے ماجر کرتا ہوں دوبارہ ملاحظہ کریں کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کے ذہن دگی کے لئے میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کے ذہن دگی کے لئے کہ میرے خدا میری آنکھوں کے ذہن دگی کے لئے مجھے دکھا کے مدینہ پس کے گھڑی جیتے مادینہ پس کے گھڑی کے لئے میرے خدا میری آنکھوں کے ذہن دگی کے لئے اب وہ شیر اب وہ شیر جس شیر کو پڑھنے کے لئے اکثر میں اس کلام کی اس مطلعے سے آغاز اس کلام کا کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مجاہد بھائی بطور خاص دیکھے گا اسٹیج پر اب بہت معتبر شہرہ اکرام تشریف فرما ہے بڑے بھائی مضمیل حیات صاحب آبروئے ستہ مڑھی بلکہ آبروئے بہار کہہ دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ کے علاقے کے چمکتا دھمکتا ستارہ مذکر کمال صاحب قاری عقیل گوھر صاحب بڑے بھائی شہرت نیبالی صاحب اور تمام شہرہ اکرام کی دعائیں چاہتے ہوئے ماظر کرتا ہوں اس شیر ملاحظہ فرمائے کہ میرے خدا میرے آنکھوں کے زندگی کے لیے مجھے دکھا دمدین پسک گھڑی کے لیے اور رسول پاک کسے جا کر سباوئے کہے دینا رسول پاک کسے جا کر سباوئے کہے دینا کہ میرا دل ترپ رہا ہے مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ میرا دل ترپ رہا ہے میرا جل رہاں ایسی نا یہ دواوئے ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں معلوز ہے تو کیا غور نہیں معلوز ہے تو کیا غور میں غریب ہوں یعینہ میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانے بے مدینہ آقا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب گینہ آقا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب گینہ اب کے بارس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ رہ جاؤں میں کہیں نہ رہ جاؤں میں کہیں نہ تو رسول پاک کسے جا کرے سب آئے کہیں نہ میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار لے ہوتے با کی حاضر با 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 لے ہوتے با کی حاضر ہوتے با 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 تیبا کی آزری کے لیے یہ نفیس بھائی ہمارے جو ہے ہیرو ایجنسی ہمارے باج پٹی مین کا ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے ہم سب کے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں آپ کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں ایک شہر اسلام کا اور حاضر کر دیتا ہوں جلدی جلدی فطر خاص ملاحظہ فرمائیں دیکھے گا کہ میرے خدا میرے آنکھوں کے زندگے کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بسک گھڑی کے لیے اور اندھیر دکھے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے خاصتہ سور مائی کرام کی دعای کہ ایسا نور ہے خاصتہ سور مائی کرنے نہیں پڑتے اور آنے نہیں پڑتے سرکار کے آنکھوں کی سرکار کے آنکھوں کی تھندک ہی نمازوں میں یہ سرکار کے آنکھوں کی تھندک ہی نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا ہے اندھیر دکھے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے پانا میں پانا میں پانا کہ پڑھو کھائے میرا شنی کے لیے میرا شنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کے زندگے کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی مجھے کے لیے